ایو آپ سب اور آپ سب دیکھ رہے ہو پنجابی بوکس آفیس اور آج ہم بات کرنے کے تین موویز کے بارے میں پہلی ہے سرگل مہتا کی موہ دوسری ہے ترسیم جسر کی ماندالاللہ اور تیسری ہے دلجید دوسانج کی جس کا ٹریلر آج ہی ریلیز ہویا ہے بابے بگنا پوندے نے ان تینوں موویز کے بارے میں بات کرنے کے ان تینوں موویز کے کیسا بوکس آفیس پرڈکشن یا کلیکشن ہے اسے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کر دے لوگوں کو لائک ضرور کر دیں تو سارٹ کرتے ہیں موو مووی کے ساتھ سرگل مہتا نے افیشلی ٹوٹر پر یہ کہہ دیا ہے اپنا فیلر مان لیا ہے موو مووی کا جو کلیکشن ہے وہ پہلے دو دن تو اچھا رہا لیکن کلیکشن آہستہ آہستہ کافی کم ہوتا چلا گیا اس کے ریزن تو نہیں پتا سب سے پہلے بات یہ اس مووی کے ریویوز بہت زبردست ہے اس مووی کو فائف سٹار تک بھی ملے ہیں کچھ ویب سائٹ سے لیکن پھر بھی موو کا کلیکشن اتنا خاص نہیں رہا سرگل مہتا نے ٹوٹر پر یہ لکھا تھا کہ اب میں واپس وہی اپنی روم کوم کومیڈی موویز ہی کروں گی اگر پنجابی انڈیسٹری میں میں کچھ الگ ٹرائی کرتی ہوں تو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تو یہ بات ان کی بھی کافیت تک صحیح ہے کیونکہ موہ ایک بڑی زبردست مووی تھی پھر بھی لوگوں نے اس مووی کو اتنا زیادہ نہیں دیکھا کلیکشنز کی بات کریں تو اس کا ٹوٹر پانچ جن کا جو کلیکشن ہے ورلڈ وائیڈ وہ ٹو پینڈ فائف کروڑ سے زیادہ ہے جو کہ اتنا زیادہ کلیکشن نہیں ہے مطلب ایک بورا کلیکشن بھی نہیں ہے لیکن جتنا کلیکشن ہونا چاہیے تھا وہ کلیکشن نہیں ہے اس کا بجٹ ہے فائف کروڑ تو اس حساب سے مووی مطلب اتنے زیادہ کلیکشن نہیں کور کر پائے کیونکہ نیکسٹ ویک ایک اور مووی آ جائے گی اور اس کے دو ویک بار دلجی دوسانچ کی مووی آ جائے گی تو کلیکشن اراؤنڈ رک جائے گا تو آپ ہمیں پریڈ کریں اس کا لائف ٹوم کلیکشن کتنا ہوگا نیکسٹ بار جاتے ہیں تجسیم جسر کی مادہ لڑلا اس کے ریویوز بھی پوسٹیو آئے ہیں اس کا فرسٹ ویکنڈ کلیکشن کافی اچھا رہا ہے پہلے تین دن کا لیکن چوتھا اور پانچ دن کا جو کلیکشن ہے وہ کافی کم ہوا ہے اس کے ریویوز بھی پوسٹیو ہی ہیں اس کا ورسز کلیکشن انڈیا کلیکشن سے اچھا ہے اگر ہم کلیکشن کے طرف جائیں تو اس کا جو پانچ دن کا کلیکشن ہے ورلڈ ویڈ وہ تین کروڑ کروز کر چکا ہے تھری کروڑ پلس کلیکشن ہے پانچ دن کا ورلڈ ویڈ اس موی کا بجر بھی فائف کروڑ ہے مطلب اس کا مہت سے پچاس لاکھ کلیکشن زیادہ ہے لیکن اس کا جو کلیکشن ابھی بھی کچھ تھوڑا سا سٹرونگ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مووی سیمیٹ یا ہٹ ہو جائے گی لاسٹ میں بات کرتا ہے دلجید دوسانج کی مووی بابے بگنا پونے نہیں جس کا ٹریلر آج ہی ریلیز ہوا ہے اور اس کو ٹوٹلی پوسٹیو ریویوز ملے ہیں اس کے لیڈ رول میں دلجید دوسانج سرگن میتا اور پاکستانی ایکٹر سوہیل احمد نظر آئیں گے اس میں سوہیل احمد کا مطلب پنجابی موویز میں ایک ڈیبی ہوا ہے انڈین پنجابی موویز میں بات کریں وہی پر اس کے ڈیریکٹر اس کے ڈیریکٹر ہیں امرجیز سنگ اب یہ امرجیز سنگ کی پچھلی موویز پر آپ ذرا نظر ڈالیں تو ہونسنا راکھ اور سوکن سونکڑیں دونوں ہی پنجابی انڈسٹر کی بلوک بسٹر مووی ہیں اور دونوں ہی موویز نے پچاس کروڑ کا ڈیجر کروز کیا تھا اس میں سوکن سونکڑیں پنجابی انڈسٹر کی دوسری بڑی مووی ہے کہہ رہے ہیں جو ٹٹو کے بعد اور وہی پر ہونسنا راکھ پنجابی انڈسٹر کی چوتھی بڑی مووی ہے اب یہی پر دیکھنا یہ ہوگا یہ مووی کس پوزیشن پر جاتی ہے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا یہ مووی دوسرے پہلے یا تیسرے کس پوزیشن پر جائے گی پنجابی انڈسٹری میں اگر فرس ڈے کی پردیکشن کریں تو اس کا فرس ڈے کلیکشن آؤٹ این اوٹ 3 تین کروڑ سے زیادہ کا ہوگا صرف فرس ڈے کا کلیکشن نہیں تو آج کے آپ کو لڑی کو کیسے لے گی میں کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور اپنا کلیکشن پردیکشن ضرور کرنا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں